بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں ہیر اور آپ کے ساتھ ہی کلیکشنز اور ٹیٹوریلز کی جانب سے مخاطب ہوں سب سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کی ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کا نیٹ ورک بنا کر ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو کر ٹیم ورک کر سکیں تو چلیں آج کی ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے محبت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اس میں ایک قصہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں جو کہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سیدنا عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہوں بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں نے اپنے کسی کام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہی تشریف لائے تو اپنی چادر میں کسی چیز کو لپیٹے ہوئے تھے مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ یہ کیا چیز ہے جب میں نے اپنی ضرورت پوری کر لی تو پوچھا اللہ کے رسول آپ یہ کیا چیز لپیٹے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹائی تو یہ میرے محبوب ساتھی حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کولہوں سے چمٹے ہوئے تھے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے بیٹے ہیں اے اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں تو بھی ان سے محبت رکھ اور اس سے بھی پیار رکھ جو ان دونوں سے انس رکھتا ہے اسی طرح مزید آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت رکھتا ہے حسین تو حسین نواسوں میں سے ایک نواسہ ہے شریعت میں یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور سیدہ فاطمہ تزہرہ رضیت انہوں کے بیٹے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت علی بن ابی طالب رضیت انہوں سے کی تھی حضرت حسین کی پیدائش اکثر کے نزدیک رمضان تین کو ہوئی بعض اس سے بھی آگے کی تاریخ پتلاتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ مشاہبت حسین رضیت انہوں میں پائی جاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ بیٹا حسن سردار ہوگا اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروا دے گا یہ پیشکوئی اس وقت ثابت ہوئی جب حضرت حسن رضیت انہوں نے خلافت امیر معاویہ رضیت انہوں کے ثبوت کی تھی اور کتاب اللہ اور سنت رسول کو قائم کرنے پر ان کی بیعت کر لی تھی چنانچہ جناب معاویہ رضیتان ہوں کوفہ گئے اور لوگوں نے ان کی بیعت کی چونکہ اس سال مسلمانہ کٹھے ہو گئے تھے اور لڑائی بھی ختم ہو چکی تھی اس لیے اسے لوگوں کے اتحاد اور جنگ کے خاتمے کا سال کہا جاتا ہے اس حدیث میں حضرت حسن کی فضیلت واضح طور پر سمجھا رہی ہے کہ یہ حکمرانی کو نہ تو قلت اور نہ ہی زلدت اور نہ ہی کسی علت کی وجہ سے چھوڑیں گے بلکہ صرف اس لیے دستبردار ہوں گے کہ ان کے پیش نظر مسلمانوں کے ناجائز خون کی حفاظت ہوگی اور مسلمانوں کو بچانا ہوگا اور اس سے ثواب ہوگا چنانچہ انہوں نے امت کی خیرخواہی اور دین کے معاملے کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ کام کیا اکثر مورخین کے نزدیک حضرت حسین رزدانہوں کی پیدائے شبان چار میں ہوئی تھی حضرت حسن اور حسین رزدانہوں کئی فضائر میں مشترک نظر آتے ہیں مثلاً آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رزدانہوں سے سنا اور ان سے حالت احرام مکھی ماننے کے بارے میں کسی نے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا ظالم اہل عراق مکھی کے مطلق سوال کر رہے ہیں کہ اسے حرم میں ماننے کا کتنا گناہ ہے جبکہ برا شبہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوا سے سیدنا حسین بن علی رزدانہوں کو قتل کر ڈالا تھا اس وقت ان ظالموں کو ایک مومن صحابی رسول اور نبی یہ موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشہ کو قتل کرنے کا جرم عظیم یاد نہ رہا تھا نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یہ دونوں حسن اور حسین رزدانہوں دنیا میں میرے دو پھل ہیں مزید فرمایا کہ حسن اور حسین رزدانہوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ حسن اور حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی اس انسان کو پسند فرمائیں گے جو حسن اور حسین سے محبت کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں مفید علم دینے کا آگے بڑھانے کا کی توفیق اطاف فرمائے وآخیل دعویٰ ان الحمدللہ رب العالمین